بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب بالاخر آہستہ آہستہ ہی سہی عالمی طاقتیں اور کچھ عالمی تنظیمیں ہیں جن کی جانب سے لبکوشائی کی گئی ہے دیر سے لیکن ٹھیک راستے پر وہ آ رہے ہیں کیونکہ بھارت میں آٹھ ریاستیں ایسی ہیں جہاں پر عالم بغاوت بقاعدہ طور پر بلند کر دیا گیا ہے کیونکہ میں ان ریاستوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں جن میں کولکتہ چنائے لکناؤ پٹنا اس کے علاوہ ممبئی ہے اور مختلف ریاستیں ہیں جہاں پر شدید اعتجاز کیا دا رہا ہے ریلویل لائنوں پر قبضہ کیا دا رہا ہے سرکاری عملاق پر قبضہ کیا دا رہا ہے ہائیویس کو بلوک کر دیا ہے مظاہرین نے مگر مدی سرکار اسے بھارت کا نرونی معاملہ قرار دے رہی ہے عقلیتیں محفوظ نہیں ہیں بھارت کا نرونی معاملہ کیسے ہو گیا جو عالمی طاقتیں ہیں انہیں تمام مسائل کے پاکستان میں ہی نظر آتے ہیں دیڑ سے ہی صحیح مگر اوائیسی کی دانیب سے بھی ایک بیان ضرور آیا ازارہ تشویش کیا گیا میڈل ایسٹ پر اب کتنا فرض بنتا ہے جو عرب ممالک ہیں ان پر کتنا فرض بنتا ہے وہ جو بھارت سے عربوں روپے کی سرمایہ کاری انہوں نے بھارت میں کر رکھی ہے اسے کب ترک نہ کریں کم از کم بھارت کو ہلائے تو صحیح یہ کب ہلائیں گے بہت سارے سوالوں میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ پانچ جگہوں پر بھارت کی نظر سے جو مال کاٹی گئی ہے کیا فالس پلیگ آپریشن کا خدشہ بھی ہے جس کا اظہار کیا وزیر قردہ شاہ محمود قریشی صاحب نے دو سے تین روز قبل اس کے علاوہ پاکستان کا کردار اس تمام تر صورتحال میں کیسا ہے اور پاکستان کو مستقبل میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے اس پر پروگرام میں بات کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار جاند اتجنی صاحب نے اسلام آباد سٹوٹیٹ جبکہ ٹالے فول لائن پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر کال امدگار اور تجزیہ کار اکرام چودی صاحب آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ جاند اتجنی صاحب بھارت بھارتی سیاست جو ہے درودی خلفشار کا شکار ہے درودی انتشار کا شکار ہے کیا بھارت واقعی بغاوت کی طرف جا رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارت میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً پورا ملک جو ہے وہ اس وقت ہندوستان کی جو فاشست حکومت ہے مہدی سرکار ان کی پالیسیو کے خلاف سی خوپا ہے جس طرح سے اتجاج ہو رہے ہیں اور اب یوں لگ رہا ہے کہ اتجاج صرف اتجاج کی حد تک نہیں رہے گا بلکہ جو ایکسٹیوب ملٹنسی ہے اس کی شکل بھی بدل رہی ہے چاہے وہ نورتھ ایسٹ ہے آسام کی علاقوں میں چاہے وہ کشمیر کی طرف آپ دیکھیں اور اسی طرح جو آپ نے اشارہ بھی کیا جو ماضی میں انٹرنیشنل ریسپانس ہے اس وقت پوری دنیا میں ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے کہ ہندوستان میں ایک منظم سسٹم اور میکنزم کے ذریعے اقلیتوں کے خلاف ایک پالسی ایک ایسی پالسی جو شاید نازی جرمنی کی پالسی تھی وہ آج دورائی جاری ہے تو ہندوستان ہر حوالے سے آج بہت مشکلات کا شکار ہے اور دیکھنا ہی ہوئے ہے کہ کب تک مودی سرکار یہ پالسی جاری رکھے گا اور اس وقت جو کیاوس ہے ہندوستان میں وہ برداشت کرے گا مودی سرکار اور کب ریورس کا گیر لگائے گا اور چیزوں کو انڈو کرے گا لیکن ایک بات ہے کہ انڈوستان اب وہ انڈوستان نہیں رہا جو شائننگ انڈیا کے نام سے پکارا جاتا تھا جس کا ایک نام تھا جو جمہوریت پسند تھا جہاں بھی رول آف لاغ کی بات کی جاتی تھی پلوریلیٹی کی بات کی جاتی تھی مائنورٹیز کے اطراب کی کا ایک ایک سافٹ ایمیج دنیا کو دیا جاتا تھا آج جو ریاکشن آ رہا ہے وہ بالکل برعکس ہے جو ہم آجے قریب میں دیکھتے آ رہے تھے اکرم چودی صاحب کیا بھارت اب بھی سیکیولر سٹیٹ کہلانے کا حق دار ہے اور جو بغاوت بھارت میں شروع ہوئی ہے اسے آپ کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو جی دیکھیں بھارت کو کبھی بھی سیکلر کنٹری کے طور پر دیکھتا ہی نہیں تھا لیکن دنیا کی مجبوریاں ہیں جہاں سوا بلین کے قریب لوگ رہتے ہوں وہاں پہ ایکنومکس بڑے بڑوں کو مجبور کر دیتی ہے اور پوری دنیا نے بھی آج تک بھارت کو اپنی کجارتی منڈی کے طور پر استعمال کیا اور یہ ایک ایسا کامپرومائز ہوتا ہے جو دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوتا ہے باقی لوگ اس کا نقصان اٹھاتے ہیں تو بھارت ہمیشہ سے دو جو ہمارا نظریہ تھا اس کا بحالف تھا ہمیشہ مسلمانوں کے لیے وہاں جگہ نہیں کی مسلمانوں کے علاوہ ہندوں کی ان ذاتوں کے لیے بھی وہاں جگہ نہیں کی جنہیں ہم کم تر ذاتیں سمجھتے ہیں یا وہ لوگ کہتے ہیں ہمارے نظریہ تو پوری دنیا کے انسان ایک ہی حیثیت کے حامل ہیں اور جو ہمارا مذہب ہے وہ تو ذات پات اور مذہب کی بنیاد پر کبھی بھی کسی کو تقسیم نہیں کرتا ہر ایک کو مکمل آزادی دیتا ہے لیکن بھارت نے اب اس کو تھوڑا سا میرے نظریہ کے دوسرے پیرائے میں بھی دیکھنا ہے ہم صرف اس بل کو شہریت کے بل کو ساتھ لے کے چلے تو آپ کو 370 اور اس کے ساتھ جو کشمیر میں اقضامات کیے گئے ہیں اور اس سے پہلے جو انڈیا کی سراؤنڈنگ میں کچھ اس طرح مسلمانوں کے ساتھ فریسپنٹ ہو رہا تھا اور بنگلہ دیش نے کچھ اس طرح کے کام کیے ہوئے تھے کہ لوگ بورڈرز کے اوپر سلاسلے پابند تھے اور اب کشمیر میں لوگ ایک سو چالیس پنتالیس دن آج ہونے کو ہیں مسلمان سلاسلے پابند ہیں اور یہ سلسلہ ایک طویل مدت سے ہے تیر ہے بھارت کر رہا ہے اور اس پہ ترقید کی جاری ہے یہ پوری دنیا کے لیے ایک باعث شرم ہے کہ ہم اس قانون پر پوری دنیا خاموش ہے اگر کہیں سے آواز آتی بھی ہے تو بڑی ہی نوزیدہ سی آواز نکلتی ہے اور وہ کوئی اپنے تجارتی معاملات کی وجہ سے بولنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن اگر آپ نائن الیون کے بعد کے واقعات کو دیکھیں جو کچھ عالمی دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ تو رہا ہے اور جو کچھ مسلمانیوں کی کس سیاست اور ریاست اور حکمرانوں نے کیا ہے یہ اس کا شاکشانہ ہے میرے نظر اور یہ بڑھتا چلا جائے گا یہ بڑھتا جائے گا مجھے ایک منٹ چاہیے ہوگا اگر آج سے پچیس سال پہلے میں ڈاکٹر اسرار ایبن کو کوٹ کروں گا اگر آپ ان کی ایک تقریر آج کل وائرل ہوئی ہوئی ہے اس کو سٹیڈی کریں تو انہوں نے پچیس سال پہلے بھی اس کی نشاندی کی اور آج سے سو سال پہلے کے کچھ سکولرز نے بھی اس کو ڈسکس کیا ہوا ہے کہ مسلمان جو ہیں اپنی حیثیت کو اپنی کرتوتوں کی وجہ سے کھویں گے یہ بڑی سخت بات ہے لیکن بدقسمتی سے یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم امت مسلمہ جو ہے اپنا اثر دنیا میں زائل کرتی جا رہی ہے اور خود مفادات کی دنیا میں بہتی کرنی جا رہی ہے تو بھارت کو صرف نہ لیجئے یہ پورا ریجن خطرے میں ہے اور اس کو آگے جا کے آپ کو سٹیڈی کرنا پڑے گا اچھا جیسی صاحب گو کے مودی نے مسلمانوں کے حق میں بیان دیا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ صورتحال پر قابو پانے کے لیے کافی ہے آگ پر پانی ڈالے گا یہ بیان دیکھیں یہ ایک فرضی بیان ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے جبکہ اس کے تمام ایکشن اس بات پہ ہیں کہ اقلیتوں جس میں بالخصوص مسلمانوں کی جو زندگی کو اجرن بنایا جائے ان کو ڈسکرمنیٹ کیا جائے جس طرح پالیسیاں ہیں چاہے وہ پارلمنٹ میں سی ڈبل اے کا جو قانون ہے شہریت میں ترمیم کا اسی طرح جو سماجی لیاز سے جو پاونیا لگا رہے ہیں یہ تمام ایسے اقدامات ہیں جو عیدستان کو ہر مہنوں میں ہندو سپرمیسسٹ یا فاشسٹ ریجیم بنانا ہے جسے راشتہ کہتے ہیں اب وہ ان کا یعنی نہ صرف ڈریم ہے بلکہ اوبجیکٹیو بن چکا ہے اور اس کے لیے کافی انہوں نے اقدامات کیے ہیں اور آئندہ دس سال میں یہ پورا پروسس مکمل ہو جائے گا اندوستان کے مسلمانوں کے لیے اب چوائس نہیں رہا یا تو انہیں مجبورن مودی سرکار یا اس کے بعد جو بھی بی جے پی کے حقومت اگر آئے گی تو ان کا ایک ہی راستہ ان کے لیے چھوڑنا چاہتے ہیں کہ وہ کنورٹ ہو جائے خدا نخصہ اپنے مذہب کو وہ چھوڑ دیں اور اتنا یا اپنی ریاست کو یا اندوستان کی ریاست کو چھوڑ دیں اس وقت لاکھوں مسلمان اس خطرے سے دو چار ہیں کہ بے شک وہ بھلے وہ پانچ جنریشن اندوستان میں رہ رہے ہیں آزادی سے پہلے بھی اندوستان میں تھے لیکن آج وہ شاید اندوستان کی شہریت سے وہ محروم ہو جائیں جس کا مطلب ہے انہیں آئی ڈی کارڈ نہیں ملے گا راشن کارڈ نہیں ملے گا کنکشن نہیں ملیں گے فون کارڈ نہیں ملے گا اسی طرح جو رزمارہ کی فیسیلٹیز ہیں وہ نہیں ملیں گی کیونکہ ان سب کا تعلق اندوستان کی شہریت سے ہے اور اندوستان کی شہریت کے لیے انہیں ستر سال سے جا کے اپنے بابا و اجزاد کی شہریت کو ثابت کرنا پڑے گا اب وہ ڈاکومنٹیشن بہت سے لوگ کے پاس نہیں ہے تو جس سے ایک بہران اب پیدا ہوا ہے پہلی دفعہ اندوستان کی تمام سیاسی جماعتیں جس میں بالخصوص کانگریس بھی شامل آئے وہ اس وقت مودی سرکار کے خلاف ہے اسی طرح باقی چوٹی پارٹیاں ہیں اور پورے ریجن میں جس طریقے سے اب ہم دیکھ رہے ہیں ایک 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 اوبار آیا ہے یہ پہلی دفعہ اندوستان کی تاریخ میں ہوا ہے اب معاشی لیہ سے بھی اندوستان اسی طرح اپنے آپ کو انٹرکٹ کر رہا ہے آج معاشی لیہ سے اندوستان ساڑھے چار فیصد گروت ریٹ پہ آ گیا ہے پہلے یہ سات پرسنٹ تھا جو باہر کی دنیا کی انویسمنٹ ہے وہ اب ڈرائی ہو رہی ہے جو فیکٹریز ہیں وہ بند ہو رہے ہیں بے روزگاری جتنی زیادہ بڑی ہے اور بینکس رن ہو رہے ہیں اب دیکھنا یہ کہ مودی سرکار اپنی ایکسٹریمیسٹ اور فاشنس پالسی کے نتیجے میں اس اندوستان کو بنانا ریاست کب بنا کے چھوڑے گی کیونکہ اندوستان کی ایک اٹرکشن تھی کہ یہاں پہ سرمایہ کاری آ رہی تھی ان کا پہیا گھوم رہا تھا اور معاشی تبار سے دنیا کیلئے اپرچنیٹیز تھی لیکن اب اگر یہ ایک نازی حکومت بنتی ہے اور نازی پالسیوں میں عوال پیرا ہوتے ہیں تو اندوستان ایک کلوز سسائیٹی بنے گا اور پھر یہی ہوگا کہ باہر سے جو لوگ تھے وہ چلے جائیں گے ٹوریزم منتاثر ہوگا اور اکانومی کا پیار رک جائے گا اور اندوستان واقعی ایک بنانا ریاست کے طور پر ابرے گا لیکن بدقسمتی سے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس پورے خطے خطے میں جو فاشست ان کے فارم پالسی ہمیں نظر آ رہی ہے وہ کس طریقے سے ایک ان سیبلیٹی کا سبب بنتی ہے ٹھیک اکرم چودی صاحب مسلمانوں کے حق میں مودی نے جو بیان دیا گزشتہ روز آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پریشر میں آ کر دیا ہے مودی بیک فوٹ پر آئے ہیں کردار ہمیشہ سے رہا ہے اس نے پاکستان کے ساتھ بھی جب بھی کبھی تعلقات استوار کرنے کی بات کی ہے اس کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی آپ نے ہفتہ رفتہ کے بعد واقعات دیکھے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کس نویت پر لے جاتا ہے اسی طرح حسن نے بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے جس طرح جار کھڑ میں نتائج آئے ہیں آپ نے دیکھا کہ وہاں بی جی پی بری طرح شکست کا سامنا کر رہی ہے جو کہ ماضی کے الیکشن میں انتہائی بڑی کامیابی کے ساتھ جیت رہی تھی تو یہ نتائج تو سامنے آ رہے ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ کہیں یونیفارم نہیں ہیں اب یہ جو آپ آٹھ یا نو ریاستوں کی بات کر رہے ہیں ان میں سے بھی بہار بہار جو ہے وہ تو اس قانون کے بارے پہ پوش نہیں کہتی صرف نارسی کی قانون جو ہے وہاں پہ لاغو کرنے سے انکاری ہے تو تھوڑا سا اس کی جو ہندوستان کی سٹیڈی ہے اس کی ضرورت ہے ہمیں کہ وہ لوگ انٹرنلی ہندوستان میں ہندووں کے علاوہ کسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہی ہیں وہاں پر جو مسلمان زندگی گزار رہے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو شاید مسلمان تو کہتے ہیں جیسے وہ دیوبند ہے ان کا کبھی اس پر کوئی بیان نہیں آیا میرے لیے حیران ہے کشمیر میں جب یہ تری سیونٹی انہوں نے لفٹ کی انہوں نے اس کی حمایت کا اعلان کیا اس کا مطلب ہے جو مسلمان وہاں زندگی گزارتے ہیں وہ بھی پریشر کے انڈر گزارتے ہیں ان کے لیے بھی ازادی اظہار رائے نہیں ہے وہ اپنے آپ کو مجبور اور مظلوم سمجھتے ہوئے گھروں میں چھکے زندگی گزارتے ہیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے انٹرنیشنل پاورز کی خاموشی کب تک آپ دیکھ رہے ہیں جو مسلمان پریشر میں رہے ہیں اس پر وہ کب لبکشائی کریں گے کب بولیں گی اور کب عملی طور پر اقدامات کریں گے دیکھیں جی اس کو تو جب بھی کبھی کوئی عملی اقدامات ہونے ہیں وہ عالمی دنیا پاکستان کی طرف دیکھتی ہے پاکستان، ترکی، ملائشیا اب کوشش کر رہے تھے لیکن اسے تھوڑا سا چھٹکا لگا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں آواز تو اب کہیں نہ کہیں یونائٹ ہوگی انشاءاللہ لیکن اس کے لیے کسی کو آگے آنے کی ضرورت ہے اور ذاتی مفادات کی سیاست یا ملکی مفادات کی سیاست سے تھوڑا سا بالاتر ہو کے امت مسلمہ کی سیاست کے لیے لوگوں کو ایک ساتھ لے کے چلنے والے رہنما کی طرف دیکھنا پڑے گا اور شاید آج وہ نظر نہیں آرہا کوئی ہو جائے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا نیر فیوچر میں بھی مجھے کچھ ایسا نظر نہیں آتا وہ تو تسلک نظر آتا ہے مسلمانوں کے اوپر اور اور اللہ تعالیٰ ہم سب رحم کرے کہ ہم بہت کمپرومائز ہو گئے ہیں مسلمان بھی اب ہم کمپرومائز ہیں اچھا اگزائی صاحب کب تک ہم کمپرومائز رہیں گے جیسے اکرم چودیس صاحب دکھا ایک تو اس کا بھی جواب دی دے گا دوسرا آپ انٹرنیشنل پاورز کو کب تک خاموش دیکھیں گے کچھ بیادات آتے ہیں لیکن وہ صرف بیادات کی حد تک ہی محدود رہتے ہیں پریشر نہیں بھارت پر ڈالا جاتا دیکھیں اب مسلمان ممالک کی مجبوری سمجھنے والی ہے اس وقت پورے مسلمان ممالک کی جی ڈی پی تقریبا ہاف آف جرمنی ہے ون ترڈ آف جپان ہے اسی طرح سائنسٹ ٹکنالوجی میں سب سے زیادہ پسماندہ ممالک ہیں پر کے پٹا انکم میں پی 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 ریٹی کے بنیاد پہ سٹاک ایکسچنج کے ایکسچنج جو ان کا کرنسی ہے اسی بنیاد پہ یہ بہت پیچھے ہیں تیل اور برنادی زخیرت ان کے پاس ہے لیکن وہ بھی شاید آئندہ دس سال وی سال میں ان کی امیت نہیں رہے گی جو ستر کیدائی میں یا نوے یا اس کے بعد دو آزار کیدائی میں رہے ہیں تو مسلمان دنیا ایک رائسیس کا شکار ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے سیکیورٹی ایک بہت بڑا پرابلم ہے آج بھی میڈل ایسٹ میں امریکہ جتنا بھی سیکیورٹی سے اپنی توجہ آٹھاتا ہے اپنے ملک پہ فوکس کرتا ہے اتنی ہی سیکیورٹی کا مسئلہ میڈل ایسٹ میں ہمارے سامنے آتا ہے چار پانچ ممالک عراق سے لے کے لیبیا تک اور سیریا بھی شامل ہے آج وہ ممالک کے طور پر نہیں رہے ریجیم چینج ہو گئے اور ابھی بھی انسیبلیٹی ہے تو مسلمان ممالک بنیادی طور پر اپنے مسائل میں اُلجے ہوئے ہیں ان سے یہ توقع کرنا کہ وہ مائنورٹیز ہیں جو دنیا میں ہیں یا مسلمان مائنورٹیز ناکھ لیتے ہیں چاہے وہ ہندوستان میں ہیں یا دوسرے ممالک ہیں جہاں پہ یا یورپ میں ہیں ان کیسے ایک ذہتی کا توقع کرنا میرے خیال میں آباس ہے قومی مفادات ان کی معاشی مفادات ان کی سیکیورٹی کے مفادات کی مجبوریاں ہیں اور وہ کہیں گے لیکن ایمپورٹن یہ ہے کہ پاکستان نے آواز اٹھانی ہے پاکستان نے لابنگ کرنی ہے اور ہر فورم کا دروازہ بار بار کٹانا ہے فورم جتنا بھی ڈس فنکشن ہو جتنا بھی کمزور ہو بہرحال ہم نے وہاں پہ جانا ہے اور اندوستان کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانا ہے ملکل ہم نے اندوستان کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانا ہے بریک پر چلتے ہیں اس پر تفصیلاً بات کریں گے کہ پاکستان کی ملکل ذمہ داری ہے پاکستان کو ذمہ دار ادا کرنا چاہیے اور ایک خبر جو آئی تھی تین روز قبل کہ بھارت کی جانب سے پانچ جگہوں سے بار کٹی گئی ہے تو کیا بھارت جھوٹے فالس ٹریک آپریشن کا ایک بار پھر ارادہ رکھتا ہے اس پر باتیں بریک کے بعد ویلکم بیک کچھ او آئی سی کی بات کر لیتے ہیں بیان آیا تھا او آئی سی کی جانب سے کہ تشویش کا اظہار ہے غور کر رہے ہیں بھارت مقبوضہ کشمیر میں کیا کر رہا ہے اور جو مسلم مخالف تو بل آیا ہے جو شہریت کا بل ہے اسی یقین مسلم مخالف ہی کہا جائے گا کیونکہ آسام میں بیس لاکھ مسلمانوں کی شہریت منسوق کر دی گئی ہے تو اب اس کے بعد میں صرف تشویش کی جائے گی او آئی سی کی جانب سے یہ باقاعدہ طور پر عملی طور پر بھی کوئی اقدام کیا جائے گا سکزی صاحب دیکھیں او آئی سی ایک ایسی تنظیم ہے جس کے بارے میں ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جو عرب ممالک ہیں ان کے اپنی مجبوریاں ہیں اندوستان کے ساتھ ان کے معاشی مفادات ہیں تھیل کی منڈی ہے اندوستان اور ابھی آئندہ بیس سال میں تھیل کے لیے مارکیٹ ہے اس کے بعد تھیل کی مارکیٹ بھی ختم ہو جائے گی تو جو پروڈیسرز کنٹریز ہیں ان کے لیے کنزیومر کنٹریز کی ضرورت ہے اور اندوستان یہ بہت بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے لہٰذا یہ معاشی مفاد ان کے ذہن میں رہے گا دوسری بات یہ کہ میڈلی اسٹ میں یا دوسرے ممالک میں ہیومن رائٹس کا ایشو یا مائنورٹیز کا ایشو کبھی بھی اس طرح فارم پالیسی کا احسان نہیں رہا چاہے وہ خود ان کے اندر ممالک ہو یا دوسرے ممالک کے مائنورٹیز کا ایشو ہو تو انہوں نے ہر وقت اس پر ایک سیاسی موقف اس طرح اپنایا ہے کہ اپنی قومی مفادات کو ترجیح دی لیکن بہرحال یہ ایک بہت بڑی ارگنیزیشن ہے بیان کے حد تک کہ ایک جہتی کے حد تک بھی کافی ہے کوئی بھی اتوقع نہیں کرتا کہ وہ آئیسی بائیکارٹ کریں انڈیا کا یا کوئی سنکشنز انڈیا پہ لگائیں کیونکہ اس طرح کے واقعات سے وہ کبھی بھی اپنی معاشی مفادات کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اسی طرح باقی ممالک میں پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اندرستان کے وہ ممالک جو ان کے بہت ہی قریب ہیں مثال کے طور پر امریکہ میں اس وقت بہت ہی اندرستان پر تنقید ہو رہی ہے کانگریس کے لیے کے ان کے تنگ ٹینکس ان کے میڈیا اینڈین ہائی کمیشن کے باہر پروڈیس بھی ہوتا نظر آ رہا ہے یورپین کانٹریز میں بھی ایسا ہو رہا ہے امریکہ میں بھی ایسا ہو رہا ہے اگر ممالک خاموش ہے اور حتیٰ کہ رشیہ حتیٰ کہ رشیہ میں بھی آج کہا ہے کہ اندرستان کا داخلی مسئلہ ہے لیکن ہم ڈائلاغ کے ذریعے اس مسئلے کا حل دوننا چاہتے ہیں تو نظر ہی ہوا آ رہا ہے کہ جو ان کے قریبی دو سے اتحادی ہے جس میں امریکہ بھی شامل ہے اس وقت واقعی اندرستان کے بارے میں جو تشویش کا لیول ہے وہ بہت زیادہ ہے اور جو ایمیج ہے اندرستان کا وہ بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے پہلے یہ شائننگ انڈیا تھا آج ان کو ریپنگ انڈیا کے نام سے پکارا جاتا ہے اور بہت سے ایسے الفاظ سے انتخاب کیا جاتا ہے اندرستان کا کہ اندرستان کا جو صافٹ ایمیج ہے وہ تقریبا ختم ہو گیا ہے تو نظر ہی آ رہا ہے کہ جو ویسٹ ہے مجموعی طور پر اور اندرستان کے جو ریوائیتی اتحادی ہے جس میں رشیا بھی شامل ہے وہ اس وقت اگر اندرستان کے خلاف نہیں ہے لیکن اندرستان کی پالیسیون کے ساتھ بھی نہیں ہے اور جو بیک لاش جو ریاکشن ہے وہ ہمیں ماضی میں نہیں ملا ایک اور بات کا جواب لیتے ہیں سن پر میں آگے بڑھتا ہوں اچھاکزئی صاحب یہ کولا لمپور سمیٹ کے بعد ہو آئی سی پر کتنا پریشن ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اچھاکزئی صاحب میں آتا ہوں آپ کی طرف اکرم چودئی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کولا لمپور سمیٹ کے بعد کتنا پریشن او آئی سی پر دیکھ رہے ہو اور او آئی سی کا جو اب تک کا رول ہے تباہم در صورتحال پر وہ کیسا ہے وہ بقاعدہ طور پر ایکٹیف کب ہوگا دیکھیں سو بلینڈ ڈالر کی انویسمنٹس سعودیہ نے کی اس تری سیونٹی کو پروک کرنے کے بعد یو اے ای آلسو او بگ انویسٹر انڈیا قویت بہرین ایس آلسو بگ انویسٹر اوف انڈیا اب ایسی سیٹویشن میں جہاں پہ لوگوں کے بہت سے بڑے فنانشل انٹریس موجود ہوں اور وہ مستقبل کی منڈی کے طور پہ وہاں پہ انویسمنٹ کر رہے ہوں تو او آئی سی کے کرتا دھرتا تو یہی چند ملک ہیں جو کولا لمپور سمٹ تھا اس کے جو لوگ ہیں ان میں مہاتیر اور طیب اردگان تو واشداف الفاظ میں کشمیری عوام کے ساتھ بھی کھڑے ہیں اور مسلمانوں کے لیے جدو جہد کو عملی جمع پہنانے کے لیے بھی تیار کھڑے ہیں میں یہ تو نہیں کہتا کہ او آئی سی کو وہ ہیٹ فیل نہیں ہو رہی ہوگی او آئی سی نے اگر اب قائم رہنا ہے تو انہیں کچھ عملی اقدامات کر رہے ہیں ورنہ یہ کولا لمپور سمٹ کی طرف لوگ سمٹ کے جائیں گے جانا پڑے گا اور دوسری سچی بات یہ ہے کہ لوگوں کی تشویش کے اظہار سے بھارت کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا کہ اب جس طرح بھارت کی نو ریاستوں میں ایک انسانی علمیہ جنم لے رہا ہے اور وہاں کے بائیس یا تیس کروڑ مسلمان جو ہیں وہ اس وقت کرائسز کا شکار ہیں ٹین ملین کے قریب کشمیری مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اور ان کے واسطے وسیلے پوری دنیا میں موجود ہیں تو کس طریقے سے سر کس طریقے سے او آئی سی بھارت پر پریشر ڈال سکتی ہے کیا اقدامات عملی طور پر ایسے ہو سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں مستقبل میں جو بڑے عرب کنٹریز ہیں جو میڈلیز کی کنٹریز ہیں جنہوں نے انڈیا میں بڑی انویسمنٹ کر رکھی ہے وہ اپنی انویسمنٹ واپس لیں گے وہاں سے کی ہے کہ باقی جو ممالک ہیں جو او آئی سی کا حصہ بھی ہیں یا جیسے پاکستان ہے ہمیں سمٹ کے کوالالنپور کی طرف جانا پڑے گا اس لیے کہ ہمیں اب عملی اقدامات کی ضرورت ہے اگر او آئی سی نے اپنے آپ کو بچانا ہے تو انہیں بین بین چلنا پڑے گا اب خاموشی سے وقت گزارنے کا وقت نہیں رہا کیونکہ بھارت جو ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے خلاف اقدامات لے رہا ہے اور مسلمانوں کے بارے میں وہ صرف بھارت میں کام نہیں کر رہا ہے وہ دنیا کے ہر ملک میں مسلمانوں کی کریکٹر جو ہے اس کی اسیسیڈیشن کر رہا ہے وہاں پہ پرپیگنڈا مومنٹس رن کر رہا ہے وہاں پہ مسلمانوں کے بارے میں ایک زہر اغلا جا رہا ہے جس کی وجہ سے نائن الیون کے بعد آج تک آپ جتنا متاثر ہوئے ہیں اس میں بھارت کا بہت بڑا رول ہے لیکن بدقسمتی سے ہماری امت جو ہے وہ اس کام کے لیے تیار نہیں کر پائی اپنے آپ کو اور ہم لوگوں نے بھارت کے خلاف کام کرنے کے بجائے اپنے آپ کو پل آؤٹ کیا اور اپنے آپ کو غیر جانبدار یا سوفٹ ایمج کے طور پہ آگے پیش کرنے کی کوشش کی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم ہر طرف سے خود بھی مشکل میں ہیں میں یقین مانی ہے کہ پاکستان کو کیا رول پلئے کرنا چاہیئے اس پر میں آتا ہوں سر آپ کی طرح اچھکزی صاحب آپ کنٹینیو کیجئے گا آپ کیا بات کرنا چاہ رہے تھے معاملے کو لے کر اور اوائی سی کے حوالے سے خاص طور پر آپ کیا سمجھتے اگر یہ پرسیو پریشر کائنیٹک پریشر سینکشنز ہو سکتے ہیں پابندیاں ہو سکتی ہیں یہ اس وقت کوئی بھی ملک اس کا متعمل نہیں ہو سکتا کہ انڈیا پہ پریشر کوئی اس طرح ازرٹ کرے یہ ہم سب کو سمجھنا ہے فور پالوسی اور ہر ملک کے اپنی مفادات ہیں اور اسی کے تنازل میں انہوں نے اندوستان کے بارے میں اپنی پالوسی بنانی ہے لیکن جو اپینین ہے جو نیریٹیو ہے وہ اپورٹنٹ ہے اس وقت جو نیریٹیو بن رہا ہے وہ بلکل اندوستان کے خلاف ہے مسلمان ممالک میں پریشر ہے کہ اندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے خلاف سخت بیانات دیں اور نیریٹیو بنائیں اور خود پاکستان کا بھی اندوستان کے حوالے پریشر ڈالیں کہ وہاں پہ جو مسلمان کے ساتھ ہو رہا ہے یا کشمیر میں جو ہو رہا ہے اس حوالے سے اندوستان اپنی پالیسی میں تبدیلی لائے تو اس حق تک پاکستان خود بھی انگیج ہے اور چاہتا ہے کہ کسی طرح سے اندوستان اپنا بیہیویر چینج کریں دوسری بات یہ کہ کولانمپور سمیٹ کوئی آئیڈیل نہیں ہے ہمارے لئے کولانمپور سمیٹ میں دو ممالک ترکی اور ایران اس وقت ایک تنہائی کا شکار ہے ویسٹ کے ساتھ بھی ان کے تعلقات خراب ہیں اور ساٹھ سے زیادہ ممالک جن کی نمائندگی جی سی سی اور میڈلیز کر رہے ہیں یا لیڈ کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں لہٰذا ہم خود آئیسولیشن میں نہیں جا سکتے ہم ویسٹ کے ساتھ کوئی پڑا آفورڈ نہیں کر سکتے ہم سنگل کرنسی کی بات نہیں کر سکتے ہم پیٹرول ڈالر کو ریپلیس کرنے کے لیے کوئی اور بات نہیں کر سکتے ہم اپنی ایک دکھان نہیں بنا سکتے ہمیں جو مسلمان دنیا کی جو مین سٹیم آرگنیزیشن ان کے ساتھ رہنا ہے اور پھر جی سی سی کنٹریز کے ساتھ ہمارے مفادات معاشی ہیں سٹرٹیجک ہیں ریلیجیس ہیں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس ہیں وہ تقاضی کرتی ہیں کہ ہم ان ممالکی سنسٹیویٹیز کا بھی خیال رکھیں اور کوئی بھی ایسا کیمپ جائن نہ کریں جس سے یہ تاثر ہو کہ بجائے یہ کہ ہم ان کو قریب لائیں ہم خود کیمپ میں شکار ہو کے ایک پارٹی بنیں اس دیئے کولا لمپور سمیٹ جو بعد میں علامی آیا پاکستان کے موقف کی تعیید ہے ہم اس حد تک نہیں جا سکتے کہ ہم اپنی دوستوں کو ناراض کریں ہم مغرب کو ناراض کریں ہم امریکہ کے ساتھ ایک کنفرنٹیشن کی پالسی میں چلے جائیں ہمارے دوست ہمارے دشمن کو لگام ڈالیں گی سوال یہ تھا سر آپ دیکھ رہے ہیں مستقبل میں ہی سہی دیکھئے کوئی بھی ملک توقع نہیں کرتا کہ سعودی عرب پاکستان کی انڈیا پالسی کو کیری کرے یا ہم ایران سے توقع کریں ہندوستان کو آئیسولیٹ کریں ہر ملک کی اپنی ہی مجبوری ترجیحات ہیں یہ ہر ملک کرتا ہے جو نیشن سٹیٹ ہیں چاہے وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں یہی اسی طرح ہم بھی کرتے ہیں ہم ایک بیلنس سمجھتا ہوں یہ ممکن نہیں ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ تعلقات کو دوستی سے دشمنی میں کنوائٹ کر لیں تو دنیا کے معاملات نہیں چل سکتے ہمیں معاملات کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے اور اپنے دوستوں کے ذریعے بھارت پر پریشن کو ڈالنا ہے اور وہ اتنا ہی پریشن ڈال تو ایک بریک پر چلتے اس کے بعد ہم بات کریں پاکستان کو کیا رول پلے کرنا چاہیے تمام ترس صورتحال پر اور بھارتی جھوٹے فالس پلیگ آپریشن کے بارے میں اس کا کتنا خطرہ ہے ایک بریک کے بات کریں پاکستان کی جانب سے بیانات تو دیے جا رہے ہیں عالمی برادری کو متوجہ کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے لیکن یہ کتنی سود مند ہے کتنی باثر ہے اور مزید ہمیں کیا کرنا چاہیے اس پر ہم بات کرتے ہیں اچھ سکردی صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ پاکستان نے جو اب تک رول پلے کیا اس کو کیسے دیکھتے ہیں ہم ایک لیمیٹڈ جنگ کی طرف پدا نہ خاص آئے اندوستان کے ساتھ جا رہے ہیں یہ فلیگ آپ سکتا ہے یہ لوسی کی خلاف وزی ہو سکتی ہے یہ کشمیر جو پاکستان کشمیر ہے وہاں پہ انکرجن ہو سکتے ہیں تو یہ ایک ریال پروسپیکٹ ہے پھر انہوں نے جو پوری تیاری ان کی ہے پاکستان کو لیمیٹڈ وار یا کنفرکٹ کر سکے اس وقت ہمیں ہم لگ یوں رہا ہے کہ شاید ہم نے یہ سب چیزیں فوج کیلئے چھوڑ دی ہیں قوم کو تیار کرنے کی ضرورت ہے اس وقت پاکستان کی سیاسی پارٹیاں اپنے داخلی ایشوز پر ہیں ہماری میڈیا فوکس ہے اپنے داخلی سیاسی ایشوز جو ہمارے ادارے ہیں ان کے درمیان ایک ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے تاکہ ہم فوج کو موقع دیں کہ وہ پرووک نہ ہو ان کی فوکس کشمیر ہو ہندوستان کی جاریت کا مقابلہ ہو اور پورے قوم ان کے پیچھے ہم کھڑی کریں سیاسی طور پہ جب آپ لیڈ نہیں کریں تو عام آدمی کی دلچسپی بھی یہ ہوگی کہ کچھ نہیں ہونے والا لیکن اندوستان اس وقت بڑے اگریسیو موڈ میں ہے اور اس کی ریل پاسیبیلٹی ہے کہ خدا نخواستہ ہم ایک لیمیٹڈ کنفرک میں انگیج ہوں اب دیکھنا یہ کہ اس کے لیے ہم کتنے تیار ہیں جہاں تک سٹریٹیجک لیول کی بات ہے ٹیکٹیکل لیول کی آرمی تو تیار ہے انہوں ڈیپلائیمنٹ کی ہوئی ہے اور جو ہمارے الحمدللہ کپیبیلٹی ہے ہم نے فیوری میں بھی دکھایا کہ مو توڑ جواب دیں گے لیکن صرف ہماری جو کپیبیلٹی کافی ہاؤس ہے ان کی انگیجمنٹ وہ نہیں ہے اس وقت جو جو جیوڈیشری کے آلیہ فیصلے انہوں نے پورے ڈیبیٹ کوئی غمار بنایا تو اگر ہم انگیج کریں گے آم فورسز کو باقی ایشیوز میں تو یہ کنن ہم جو کرنا چاہتے ہیں شاید وہ ہم اسی طرح نہ نہ کر سکیں جو ہونا چاہیے تھا لہٰذا اس حوالے سے ہماری تیاری بلکل مکمل نہیں ہے دوسری بات یہ کہ انٹرنیشنل جس وقت جو ہم میسیجن کر رہے ہیں وہ بھی کافی نہیں ہے اب دنیا کو ہم نے میسیج دینا ہے کہ پاکستان اگر ہم پہ جنگ مسلط کی گئی تو پھر پاکستان گیٹس ہے وہ کھول دے گا اور جو بھی پاکستان کی جو کپیبلیٹی ہے پھر ہم نیکس رنگ پہ چلے جائیں گے اس لیے ایک میسیجن کرنی ہے تاکہ دنیا ہندوستان کو سمجھا سکے کہ اگر انہوں نے یہ جاریت کی تو نہ صرف پاکستان کے لیے مسائل کا شکار تو ہوں گے لیکن پوری ریجن کے لیے اور دنیا کے لیے اس کے خطرناک کانسیکوینسز ہوں گے اکرم چودری صاحب پاکستان کے رول کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں تمام تر صورتحال میں اور اگر ٹھیک نہیں ہے تو مستقبل میں کیسا ہونا چاہیے اور جو جو لابی کے بھارت کرتا ہے پاکستان اس حد تک لابی کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے میں ان کی چیزوں سے اتفاق کرتا ہوں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں میں حکومت کو بھی سمجھتا ہوں کہ حکومت اپنا کردار ادا کر رہی ہے اور پاکستان کی آرمی کو بھی دیکھتا ہوں کہ وہ نہ صرف اپنا کردار ادا کر رہی ہے وہ 22 کروڑ عوام کی نمائنگی بھی کر رہی ہے اور ملک دفاع کے لیے ہر پوشش بھی کر رہی ہے لیکن بدقسمت یہ ہے کہ کیا یہ ملک صرف پی ٹی آئی کی حکومت کا ہے یا افواج پاکستان کے دس لاکھ لوگوں کا ہے یا 22 کروڑ لوگ اور پاکستان کی وہ سیافتی جماتے ہیں جو وزشتہ کئی دہائیوں سے اس ملک میں حکمران رہی ہیں ان کی ذمہ داریاں نہیں ہیں کیا جو ہمیشہ کشمیر کے دائی رہے یا جو مسلمانوں کی نام پر سیافت کرتے ہیں کیا ان کی ذمہ داریاں باقی نہیں رہی میں سمجھ تاؤں سب سے بڑی بدقسمت یہ ہے اگر ہم آج دیکھیں کہ ہندوستان نے یہ اقدامات کیوں کیے تو اس کی بنیادی وجہ پاکستان کا معاشی طور پر کمزور ہونا پاکستان کے اندر سیاسی نظام کا مکمل ناکام ہو جانا اور سیاسی جماعتوں کا سوائے ذاتی مفادات کے کوئی کام نہ کر رہا کہیں پہ قومیت کہیں پر قوم کہیں پر مذہ تو ان کے پیش نظر نہیں رہا صرف اور صرف ذاتی مفادات اس وقت جو ہیں ان کے سامنے ہیں اس ہی کی سیاست ہو رہی ہے اور یہ کسی نے بہت پاک کے نشانہ لگایا ہو تو اس کا سیاستی نظام مکمل طور پہ ناکام ہو چکا ہو قوم مختلف حصوں میں بٹنے کو تیار ہو اور سیاستی جماعتیں ان کے ساتھ نہ کھڑی ہو یہ ملک کی ناکامی کی علامتیں ہوتی ہیں اس وقت وی ٹی آئی کی جو حکومت ہے اسے بہت سے بہرانوں کا سامنہ ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے اور آج کے دور میں جنگ جو ہے نا اسلے کے زور پر یا ہیومن ریسورس کے زور پر نہیں لڑی جاتے آج اکنومکس کی جنگ ہے اسلے کے لیے بھی فنڈ چاہیے ہیومن ریسورس کو فرنش کرنے کے لیے بھی فنڈ چاہیے اور دنیا میں اپنی سفارت کاری کے لیے بھی آپ کو ہیوی فنڈ چاہیے جس ملک میں چالیس فیصد کے لوگ اس وقت ایسے ہیں ہمارے ملک میں جو غربت کی لکیر کے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں تو اس ملک میں دیفنس کے لیے کتنے بجٹ ہوں گے افواج جنگ کے تھانے پر کھڑے ہیں وہ بے شک گواشی جنگ ہو بے شک بزائل کی جنگ ہو یا نو سی کے اوپر جنگ ہو ہم جو کمزوری دکھا رہے ہیں کشمیر کے معاملے پر ہم جو کمزوری دکھا رہے ہیں بھارت میں مسلمانوں کے اوپر ہونے ظلم و ستم پر ہم جو سعودیہ جاتے ہیں ہم کیا کمزوری دکھا رہے ہیں سر ہم کیا کر سکتے تھوڑا سا روستی ڈالیں اس پر کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے یہی تمہیں پوچھنا چاہ رہا ہوں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سیاسی جماعتیں اس وقت خوشتہ ناخل لیں اور تمام سیاسی جماعتیں کوئی کونسل بنائی جا سکتی ہے جس کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہ ہو سیاسی نظریات کے ساتھ صرف پاکستان کشمیر اور مسلمانوں کے اوپر ہونے والے ظلم اور دفاع پاکستان کے حوالے تے جو ضروری کام ہیں ان پر ہمیں پوری دنیا میں لابنگ کرنے کی ضرورت ہے یہ ایک میری بھی ذمہ داری ہے اسی طرح سیاستی بات کی بھی ذمہ داری ہے یہ ضروری نہیں ہے حکومت پاکستان ہی اتنے کونوائے لے کے جائے ہم ہر ایک کو اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے اور میڈیا جو ہے اسے فاکس ہونا چاہیے کہ آج ہمارا ملک کو روٹنے والوں کو صبح سے شام تک ڈیفینڈ کر رہے ہیں یا انہیں نگیٹ کر رہے ہیں یعنی اس کے علاوہ ہمارے پاس رول ہی نہیں رہ گیا ٹھیک سر کچھ جھوٹے فالس فلیگ آپ اپنیشن کے کر لیتے ہیں اس طرح کے کتنے امکانات ہیں اچھک سیکٹرز ہیں جہاں پہ شاید ہندوستان یہ جرت نہ کر سکے کیونکہ ہمارے ریڈ لائن کراس ہو جائیں گے اور پھر ہندوستان نہیں رہے گا اگر اگر اگریشن کے زیادہ امکانات ہیں تو آزاد کشمیر میں ہے اور ہو سکتا ہے کہ سو کارڈ سرژیکل سٹرائک ہو یا فالس فلائگ آپریشن ہو یا کوئی اور شکل میں جاریت کریں ماضی میں بھی انہوں نے کوشش کی ہے تو وہاں پہ امکانات بھی زیادہ ہیں دوسری اہم بات یہ کہ پاکستان کی جو سمندری حدود ہے وہاں پہ بھی جاریت آ سکتی ہے اس حوالے سے بھی ہمیں چکنا رہنا ہے پاکستان کا بہت ہی سائلی پٹی ہے اس وقت اگرچہ ہماری نیوی کافی جو ہے ان کی ریڈینس اور پرپیرنس جو ہے انپریسیڈ لیول تک ریزد ہے لیکن پھر بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کی سالائیت ہے اندوستان کے مقابلے میں بہت کم ہے ہر اعتباع سے کنونشنل اعتباع سے بالخصوص تو دیکھنا یہ کہ ہم کس طرح ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں میں اس وقت کوئی مجھے شک نہیں کہ ہمارے جو پرپیرنس ہیں جو ماضی میں بھی ہم نے دیمانسٹریٹ کیا اور آئندہ بھی کریں گے لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم نے جو نیشنل پاور جیسے کہتے ہیں پیلرز کے وہ تمام یگجا کیے ہیں ہماری فورن پالسی اور سٹریڈیجک پالسی صرف خرجی نہیں ہو سکتی داخلی بھی ہے ہماری کمی اگجہتی ہے ہماری سیاسی پارٹیوں کا فوکس ہے ہماری معاشی بہتر ہو رہے ہیں کیا ہماری جو میڈیا وہ اپنا خرزار ادا کر رہی ہے اسی طرح اداروں کے درمیان کیا ایک جہتی ہے اسی طرح جو آمن آمان کی صورتحال ہے وہ کتنے کابو میں ہے یہ تمام چیزیں ریپلیکٹ ہوتی ہیں اگر آپ کا ڈیپلومیٹ جنیوہ میں یا کابو میں بیٹا پاکستان میں جو بھی چیز آپ کا پوئنٹ آئی وقت پوئنٹ ہو چاہوں گا اگر چودی صاحب آپ کیا سوشتے ہیں اس پال پر آئی آپ کی شروع کر لینا بہت آسان ہوتا ہے اور ان کو کنٹرول کر رکھنا یا مطلوبہ نتائج حاصل کر ریورس ہو جانا یہ ممکن دور نہیں رہا یہ مزائل کا دور ہے نیوکلئر ٹکنالوجی کا دور ہے اور کسی بھی لمحے کی کیوئی غلطی کسی کو بھی مہنگی پڑ سکتی ہے یہ بھارت کو یاد رکھنا ہے ہمارے لیے تو آنیسٹی کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے افواج پاکستان ہر حال میں تیار ہیں انہیں اپنے ملک کی سرحدوں کا دفاع کرنا ہے اور ہمارے اور ان کے اندر جو بہت بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہم شہادت کے درجے سے اپنی جنگ کا آغاز کرتے ہیں اور ہم اسے فخر سمجھتے ہیں وہاں پرسنل ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے اور یہ ایک ایسا بڑا فرق ہے جو ہمیں پوری دنیا سے بلکل ٹھیک پاکستان کے پاس کھون دیں کچھ نہیں ہے اکرم چوزیز آپ کیا سمجھتے بھارت صورتحال پر قابو پا لے گا یا اب اپنے انجام کو جا رہا ہے انڈیا میں بھارت میں تو سمجھتا ہوں کہ اپنے انجام کی طرف بھڑ رہا ہے اور موڈی نے اس کا آغاز کر دیا ہے اور یہ اب آہستہ آہستہ ہر آنے والے دن کوئی نہ کوئی نیا ایشو نکلتا رہے گا اور یہ مینیجیبل سیچویشن سے باہر نکلتا جا رہا ہے مینیجیبل سیچویشن سے باہر ہوتی جا رہا ہے صورتحال وقت کام ہے اچھک صاحب آپ کبھی جواب لینا چاہوں گا انڈیا کے کنٹرول میں آجے گی سیچویشن مستقبل میں میرا نئی خیال کہ جو ان کا ہندوستوان نازی جو فلسفی ہے جو ان کی پالیسی میں ریفلیکٹ ہو رہی ہے وہی پالیسی کو آگے لے کے جائیں گے جو مسلمانوں کے اور حقیتوں کے خلاف ہے لہذا جتنا بھی وہ سخت حد درمی دکھائیں گے اتنے ہی ان کے لیے مشکلات مضافہ ہوگا اور ہندوستان کا داخلی دانچہ اور بیلنس ہے وہ آؤٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جان اچکزی صاحب اکرم چودی صاحب ہمارے صاحب پروگرام میں موجود ہے آپ دونوں میں شکریہ پروگرام آپ نے دیکھا ناظرین مسلمانوں کا متحد ہونا بہت زیادہ ضروری ہے خصوصا میڈلی لیس کنٹریز جب دولت پر